بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک کیسی گزری ہے آپ کی عید میں آئیں ہوں سنڈے بزار جو کہ سفاری پارک کے سامنے بلکل موجود ہے میٹرو کے سامنے ہی آپ کو یہ بزار نظر آ جائے گا بہت ہی چیپ پرائس کا بزار ہے فینسی سوٹ، اسٹالر، سلیپر، بچوں کے سوٹ، شرٹ، ٹی شرٹ آپ کو بہت ہی مناسب پیسوں میں یہاں پہ مل جائے گی بس آپ کا بارگیننگ اسکیل بھی اچھا ہونا چاہیے بہت زبردستی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے ویڈیو اسکپ نہیں کریے گا آپ کو بہت کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا ایک خاتون کا بیچاری کا آئی فون کسی اسٹال پہ رہ گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی اچھا اس بزار میں آپ لوگ اپنے پرس کا خیال رکھئے گا کیونکہ مسلسل اعلان ہو رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے پرس کا خیال رکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر سے میں بریچ کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا بڑا بزار لگتا ہے اور اس کا پارکنگ ایریا بلکل ہی بیک سائٹ پر آپ کو ملے گا بائیکیں آپ آگے بھی کھڑی کر سکتے ہیں لیکن گاڑیوں کا پوشن آپ کو پیچھے ملے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری وہی چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر لیجے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ بزار آپ کو کیسا لگا ہے اور کون کون اس بزار میں آ چکے اندر جانے سے پہلے آپ کو دس روپے کا ایک ماس لینا ہوگا اگر آپ کے نہیں لگا ہوا ہوگا ونہ یہ آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے اندر جا کے آپ چاہے اس کو اتار دیجئے کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا یہ دیکھیں میٹرو کے بالکل ہی سامنے آپ کو یہ بزار نظر آ جائے گا بہت چیپ پرائز بزار ہے میں نے اس بزار میں سبزیوں کے پوشن کو بھی کور کیا ہے پیاس کے ٹیمارٹر کے آلو کے لسن کے سب کے پرائز آپ کو پتا چل جائیں گے کہ یہاں پہ کیا پرائز چل رہے ہیں ویڈیٹیبل کے یہ دیکھیں انہیں پورا پوشن اس کا ایک الگ بنایا ہوا تھا بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور بہت ہی بڑا بزار ہے یہ والا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر میری ہمبل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سسکرائب کر لیجے گا چینل ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور میرا پیج بھی فالو کر لیجے گا ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ فروٹ بھی رکھیں ہیں اور دالیں بھی آپ کو ملیں گی میں سبزیوں کے پورشن میں گئی ہوں ٹیمارٹر رکھے ہوئے تھے یہ دے رہے تھے سو روپے کے دو کلو ٹیمارٹر یہ دے رہے تھے کھیرے کے بھی کچھ اسی لمسم سے پرائز تھے انہیں صحیح سے مجھے نہیں باتا ہے اچھا یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی ٹوکری ہوتی ہے اور آپ ان سے سمان اٹھوا لیں آپ کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیاز آپ کو ملے گی چالیس روپے کلو اس کے بعد ہیں آلو رکھے ہوئے جو کہ میٹھے آلو آج کل بہت آ رہے ہیں یہ والے میٹھے آلو تھے جو سو روپے کے تین کلو یہ دے رہے تھے اور اس کے بعد میں لال آلو کی طرف بڑی جو کہ اب میٹھے نہیں یہ ہیں لال والے آلو یہ پچاس روپے کلو مل رہے ہیں آپ لوگ بھی یہی لیجے گا یہ میٹھے نہیں ہیں اور وہ والے جو سو روپے کے تین کلو دے رہے ہیں وہ میٹھے آلو ہیں یہ کیلے رکھے ہوئے ہیں یہ دو درجن آپ کو سو روپے کے یہاں پر مل جائیں گے یہاں آپ نے پرس کا بے حد رکھی گا خیال کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں مسلسل اعلان کر رہے تھے ساٹھ روپے پاؤ آدھا کلو سو روپے کا آدھا کلو صحیح اور یہ والی ہری مرچیں دیس روپے پاؤ پچاس کی آدھا کلو بیس روپے پاؤ پچاس کی آدھا کلو صحیح اور ادرک کے کیا پرائز ہیں ادرک سو روپے پاؤ صحیح ہے بلکل پرفیکٹ اور نیبو کے پرائز بتائیے گا تیس روپے پاؤ چھلا والا سن نہیں ہے تیس روپے پاؤ پچاس کا آدھا کلو سبزیوں کے پرائز یہ تھے اب میں اس سے آگے بڑھی ہوں تو مجھے ملے ہیں چنے اور دالوں کے سٹال میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسانا ہے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجے گا اور فیملی فرنڈ میں شیئر بھی کر دیجے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا بزار ہے سفید سے نہیں آدھا کلو ہے کتنے ایک کلو ایک سوستی روپے گا ایک کلو ایک سوستی روپے گا اور یہ والے کتین سو روپے گلو لالو بیا یہ کنرے ایک دوزار فان لو بیا ہے وہ ایک سو تیس روپے گلو ہے اچھا یہ جو آپ نے چنے بتا ہے یہ چھوٹے والے اور یہ والے بڑے والے ہیں بڑے والوں کی کیا پرائز ہیں دوزار بیس روپے سہی اور یہ والے وائٹ لوگیا ایک سو دس روپے گا ایک سو دس روپے گا ایک سو دس روپے گا آدھا کلو اور یہ کھڑے مصور کی دار ایک سو ساٹھ روپے گلو اور یہ ارھر کی ارھر کی دار دو سو بیس روپے گلو ریفرنڈ پرائزز ہیں یہاں پہ بھی سارے پاپڑ پچاس پچاس نہیں گرہ لے پچاس روپے کا یہ پاپڑ ہے یہ ہودے کتنے پاپڑ ہیں سارے تین سو گرام یہ والا بھی ہے پچاس روپے کا پاپڑ اچھے بڑھیں یہ کلر فل ہے اور یہ یہ بھی پاپڑ ہیں یا وہ ہے سیڈیڈی سب پچاس پچاس کی ہیں یہ ساڑے تین سو گرام کا پیکٹ ہے پچاس روپے کا ہے صحیح کوئی بھی چیز لے لیں پچاس روپے کی اور یہ والے پاپڑ بھائی چھوٹے والے پچاس روپے کے دو ہیں پچاس روپے کے دو ملیں گے یہ والے پاپڑ کہے کوئی والے بھی لے لیں صحیح یہ بہت اچھا سٹرول لگا ہوا ہے ان کا یہ قرآن کے جزدان چھوٹا والا ہے یہ تو بھائی سائز اس کا چھوٹا ہے نا ہاں کتنے کا بتایا تھا یہ سو روپے کا ہے اور بڑا والا یہ جزدان جی یہ ویلوٹ کا ہے یہ والا ایک سو پچاس فائنل ایک سو پچاس صحیح اور یہ والے دکھاؤ بہت خوبصورت ہے ویلوٹ کا ہے دو سو روپے کا حدیعہ دو سو روپے اس کا کم نہیں ہو جائیں گے ہاں ایک ہی دام ہے صحیح اور کیا چیزیں تمہارے پاس اس ٹیپ کی اور یہ والے ٹاول جو واش روم میں ہوتے ہیں یہ گیلہ کیوں ہو رہا بھائی یہ بھاری سکا پنٹڑا ہے صحیح یہ سو روپے کا بتا رہے ہیں یہ بھاری والا ساڑھی چار سو کا ہے اور ہلکا والا تین سو کا بتا رہے ہیں صحیح یہ بھاری جو ہے ساڑھی چار سو روپے وہ چھوٹی سی اوپر والا اوپر والا چاہا یہ دو سو روپے کی ہے ٹی شیٹ نظر آئی مجھے یہ جو آپ کو ٹی شیٹ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ لیڈیز اور جنز دونوں ملیں گی آپ کو اور تین سو روپے کی یہ ٹی شیٹی فیبرک بہت اچھا تھا انہی نے اپنا کانٹیک نمبر دیا ہے جو کہ واتس ایپ نمبر ہے آپ کو اسکرین پہ شو ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو ان سے بائی کرنا ہے یا آن لائن آرڈر کرنا ہے تو بھی آپ ان سے کر سکتے ہیں کانٹیک اس کا فیبرک بہت اچھا تھا میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا ہے یہ ہیں شکیل بھائی اور ان کا کانٹیک نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا اس طرح سے ان کے اسٹرول پہ یہاں لگی ہوئی تھی ٹی شیٹس یہ بیٹھتے تھے الادین میں اب ظاہر بات ہے الادین تو ٹوٹ چکا ہے تو اس لیے انہی نے اس بزار میں لگایا ہے اسٹرول لیکن کالٹی وائز بہت اچھا تھا آگے کے سائٹ پہ چھولوں کا اسٹرول لگا ہوا تھا اور کافی لوگ یہیں بیٹھ کے چھولے کھا رہے تھے اور دھائی بلے بھی ان کے پاس موجود تھے پرائز میں نے اس کے نہیں پوچھے ہیں کیونکہ یہ بہت مگن تھے بنانے میں اس کے بعد میں آگے پہنچی ہوا ہوا اتنی ٹیسٹ چل رہی تھی یہ جو آپ کو سلیپر نظر آ رہی ہیں یہ تین سو پچاس روپے کی سلیپر ہیں ساری جو بھی لے لو آپ یہاں پہ تین سو پچاس کی آپ کو یہ ایرو سوفٹ جو ہے جو کہ لوکل ایرو سوفٹ ہے یہ آپ کو تین سو پچاس کی یہاں پہ مل جائیں گے پورا اسٹرول جو بھی ہے یہاں پہ سامان رکھا ہوا وہ تین سو پچاس روپے کا آپ کو اس بزار میں بہت آسانی سے مل جائے گا ہوا بہت زیادہ تیز تھی اس لیے مجھے وایس آور کرنا پڑا یہ جو بیگ میرے ہاتھ میں ہے یہ پانچ سو روپے کا بیگ تھا اور جو نیچے رکھے ہوئے تھے وہ دو سو روپے کے تھے اب میں اس سے آگے جب اپنا کیمرہ بڑھاؤں گی جو چھوٹے پاؤچ ہیں یہ ہنڈریڈ روپیس کے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس بزار میں آپ کو بہت کم پیسوں میں اچھی چیز مل جائے گی یہ تین سو روپے کے اوپر ڈنگے ہوئے تھے یہ جو بیگ آپ کو تین نظر آ رہے ہیں بیگ کے بلکل برابر میں ہی یہ سٹال لگا ہوا تھا تھیری پی سوٹے فری سائزز تھے یہاں پہ اور یہ سوٹ آپ کو ملیں گے ایک ہزار روپے کے نیٹ کا ڈوبتہ بھی تھا کسی میں چن والا ڈوبتہ تھا یہ پیچھے جو لگے ہیں یہ بھی اور فری سٹائل ان کے پاس سائزز تھے سمال میڈیم اور یہ والے سائز آپ کو نہیں ملیں گے ایک ہی سائز ہے سب کا فری سٹائل سائز انہی نے مجھے بتایا تھا کچھ کے ٹراؤزز پہ بھی امرائی ہوئی تھی اچھے سوٹ ہے ایک ہزار روپے کا یہ سٹال یہاں پہ آپ کو مل جائے گا تری پی سوٹ کا جو کہ ریڈی میٹ یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں نیچے بھی ان کے رکھے تھے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ لائن سے آپ دیکھیں گے آپ کو انسٹیش سوٹ بھی یہاں پہ مل جائیں گے آٹھ سو روپے ساس سو روپے اس سے زیادہ کے پرائز یہاں پہ نہیں ہے یہ جو سوٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو امرائیڈی والے نیٹ کے ڈوبتے یہ پندرہ سو روپے کے دو دے رہا تھا آپ رش دیکھیں اس کے سٹال پہ اتنا تھا یہ پندرہ سو روپے کے دو ہیں اوپر وارے کوئی بھی لے لو کہہ رہا تھا پندرہ سو روپے کے دو آپ کو مل جائیں گے امرائیڈی ہوئی تھی نیچے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے پیک ہو کر رکھے ہوئے تھے اچھے سوٹ ہوں گے میں نے فیبرک کو زیادہ نہیں دیکھا کیونکہ اسٹال پہ بہت پیچھے کے سائیڈ پہ یہ کپڑے رکھے ہوئے تھے اب یہ آپ کو تھری ڈی سوٹ یہاں نظر آ جائیں گے اٹھارہ سو روپے کا تھری پی سوٹ یہ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اچھا کپڑا ہے نارمل سا مجھے کپڑا لگا کوئی خاص اتنا نہیں تھا اور یہ اٹھارہ سو روپے کا یہاں پہ آپ کو یہ والے سوٹ مل جائیں گے جیوڑی کا یہ ہے یہاں پہ دھائی سو روپے اور تین سو روپے کے کانوں کے ائر رنگز آپ کو مل جائیں گے یہ چار سو روپے کا سیٹ تھا اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ فرائزز میں آپ کو سیٹ مل جائیں گے لیکن آپ کا بارگیننگ سکیل بہت اچھا ہونا چاہیے یہاں پہ بارگیننگ ہی چلے گی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گولڈن کلر کا یہ کشمیری بچیاں اپنے سر پہ پہنتی ہیں سات سو روپے کا یہ دے رہا تھا میں نے کہا دکھاؤ مجھے ہاتھ میں لے کیونکہ میرے سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھ رہی تھی جو انڈیا میں جو پہنتے ہاتھوں میں جو دلہنوں کے ہوتا ہے پتنی اس کا کیا نام ہوتا ہے میں وہ سمجھ رہی تھی اس کو لیکن اس نے کہا نہیں بازی یہ سر پہ بچیاں پہنتی ہیں تو یہ کشمیری اور اس کی یہ سامنے بیلڈ رکھی ہوئی تھی یہ بھی سات سو روپے کی بیلڈ تھی اور یہ جو ہاتھ میں ہے یہ سر پہ پہننے والا یہ بھی سات سو روپے کا تھا اگر آپ کا بارگیننگ سکیل اچھا ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اچھی جوڑلی مل جائے گی اس کے بعد یہ آپ کو ملیں گے فینسی سوٹ اوپر جو محرون کلر کا سوٹ تھا وہ چوبیس سو روپے کا تھا اس کے برابر میں گرین کلر کا سوٹ تھا وہ بائیس سو روپے کا تھا اوپر والی لائن میں آپ کو جو بھی فینسی سوٹ نظر آ رہا ہے وہ چوبیس سو روپے کا اور بائیس سو روپے کا تھا یہ جو پرپل کلر کا ہے فل اس پہ کام بنا ہوا تھا یہ بھی بائیس سو روپے کا ہی تھا یہاں پہ آپ کو بہت ہی کم پرائز میں چیزیں مل جائیں گی جانا ہو تو ضرور اس بزار کو ٹچ کریے گا آپ کو یہاں پہ مناسب قیمت میں چیز مل جائے گی شیفون کے اوپر تھا یہ سارے کپڑے اور سارے کے سارے بائیس سو اور چوبیس سوکٹ تھے اوپر والے چوبیس سوکٹ تھے اور نیچے والے بائیس سو روپے تھے اور آپ کو جو پنک کلر کا سوٹ نظر آ رہے ہیں شیفون کے اوپر تھا یہ سوٹ یہ دے رہے تھے پندرہ سو روپے کا اس کے برابر والے بھی جتنے یہ سوٹ ہیں اس طرح سے بارہ سو پندرہ سو میں آپ کو یہاں پہ یہ والے سوٹ مل جائیں گے یلو والا کارٹن کا تھا لیکن فل امرویڈی ہوئی تھی شیفون کا ڈوبٹہ تھا اور اس کے ڈوبٹے پہ بھی امرویڈی ہوئی تھی اس طرح سے اس بچے نے لگایا ہوا تھا اسٹرول اور یہاں پہ آپ کو کام والے سوٹ اس ہی رینج میں مل جائیں گے اوپر کے رینج میں یہ کی اچھا اب یہ اسٹرولر یہاں پہ ڈھائی سو روپے کا اسٹرولر ہے یہ دیکھیں یہ لڑکیاں کھول رہی تھی تو میں نے اس کی بھی ویڈیو کور کریے تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے تھوڑا سا پولیسٹر مکسے سکینڈر لیکن آپ کو یہ ڈھائی سو روپے میں یہاں پہ مل جائے گا یہ دیکھ لیے آپ کتنے سارے رکھے ہوئے تھے اور لوگ لے رہے تھے ان کے پوری کریسٹرولر کی ہی بہت اچھا سا inch abd آپ کو دو سو روپے کی ملے گی یہ پوری سٹال پہ آپ کو یہاں پہ دو سو روپے کی چپل بچوں کی مل جائے گی یہ سٹال آپ کو چھوٹے بچوں کے ملیں گے یہاں پہ سوٹ ساڑھے تین سو روپے کے ہیں یہ سوٹس یہاں پہ فراغس بھی تھی اور نیکر اینڈ اوپر کی شرٹ بھی تھی اور ہزری میں بھی تھے کارٹن میں بھی تھے ساڑھے تین سو روپے کا پورا سٹال تھا اس کے بعد یہ ہے ٹی شرٹس یہاں پہ ملیں گی آپ کو اور شرٹس ملیں گی کالر سائزز آپ خود دیکھ کے لیجے گا یہ شرٹس آپ کو ملیں گی ساڑھے چار سو روپے کی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس میں کہیں پولیسٹر تو نہیں ہے کہنے کہ نہیں با جی اس میں پولیسٹر مکس نہیں ہے اچھا کپڑا ہے آپ لوگوں کو اگر لینا ہو اور اس بزار جائیں تو آپ کپڑا چیک کر لیجے گا ان کا بہت بڑا سٹال لگا ہوا تھا تی شرٹس بہت ساری تھی جو کہ دھائی سو روپے میں بھی تھی ساڑھے تین سو روپے میں بھی تھی اور ساڑھے چار سو روپے میں بھی آپ کو یہاں پہ ٹی شرٹس مل جائیں گی ان کے سٹال پہ شرٹس بھی ہیں اور ٹی شرٹس بھی ہیں دونوں کے پرائزز میں نے آپ کو ان کے بتا دی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو جنہیں ابھی نیو جوائن کی ہے پلیس سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بہت مہنس سے میں ویڈیو بناتی ہوں